اگر آپ نے ہمارے چینل ڈیسنٹ کمپیٹرز کو سسکرائب نہیں کیا تو ابھی فوراں ہی سسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکون پر کلک کر کے آل کے نوٹفیکیشن پر کلک کیجئے تاکہ تمام نئے نوٹفیکیشن تمام انفرمیشن آپ کو ملتی رہے حوظ باللہ من شیطانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جی ڈی سی فری آئیٹی سٹی پاکستان فرسٹ فری آئیٹی ٹریننگ پرام جیسے کہ آپ لوگ کے لمحے ہوگا جی ڈی سی فانڈیشن کے طرف سے یہ پاکستان شروع ہویا ہے پھر یہ آئیٹی کورسز کرائے جا رہے ہیں کیا تفصیلات ہیں کیا کرنا ہوگا فارم کہاں سے ملے گا کہاں جمع ہوگا کیسے فیل ہوگا تمام تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی اور ہماری ویب سائٹ بھی ملیں گی جیسے کہ آپ جانتے کہ ہماری ویب سائٹ ہے کراچی جوبز اپڈیٹ ڈوٹ کوم کے نام سے جیسے یہ سائٹ اپ کھولیں گے فیلہ دیکھئے کہ یہ اس طرح یہ اوپر ہے اگر یہ اوپر آپ کو نہیں ملے تو ادھر ہے نیچے ٹھیک ہے مزید جوبز آتی رہیں گے اپڈیٹ ہوتی رہیں گی پھر یہ جوبز لنک ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ آپ کو مل جائے گی ہوت جوب میں بھی منس کو ڈال دیا ہے اس کے لئے ہمارا ورسپ گروپ کا لنک ہے کوئی جوب کوئی نئی انفرمیشن آپ چاہیے تو بھرسپ گروپ آپ جوائن کر سکتے ہیں ٹیلی گرام گروپ جوائن کر سکتے ہیں تو فیلہ دیکھئے جوب آپ کو یہاں پہ یہ آئی ٹی کورس کی ٹریلز آپ کو یہاں ملیں یہ دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو کے بالکل ہنیچے سبسکرائب کا اپشن ہے لارنگ سے لکھا ہوا تو اس کو سبسکرائب پہ کلک کیجئے ساتھ سے بیل ایک ہون آئے گا بیل ایک ہون پہ کلک کر کے آل کو سیلیکٹ کیجئے تاکہ تمام نئے نوٹیفیکیشن تمام انفرمیشن آپ کو ملتی ہے یہ دوستو فارم آپ نے ہماری ویب سیٹ پر ڈاؤنلوڈ کر لیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود فیل کرنا ہے تو خود فیل کر سکتے ہیں ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھئے اور اپنا فارم خود فیل کر لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے فیل کرانا ہے تو ویب سیٹ میں ہمارا نمبر ہے جو کس طریقے سے ہوگا تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جو خود فیل کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اپنا فارم خود فیل کر لیجئے مزید میں آپ کو بتا دوں کہ فارم فیل کرنے کے بعد آپ کسی بھی لیوپیڈ کوریر کی قریبی برانج میں فیلی جمع کرائی کوئی پیسہ نہیں ہے یہ ہے لیوپیڈ اس کی قریبی برانج میں آپ جمع کر آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ساتھ جولائی اس کی لاز ڈیٹ ہے ٹھیک ہے جیس ساتھ جولائی اس فارم کو سبمیٹ کرنے کی لاز ڈیٹ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فارم کس طریقے سے فیل کرنا ہے یہ دوستو یہ جس کا فارم ہے یہ جو ہے آپ کو کمپیٹرز فیل کر کے مل سکتا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے ورسل نمبر بھی آپ رابطہ کریں گے تو یہ فارم آپ کو فیل کر کے مل جائے گا پورا اور یہ فارم کس طرح فیل کرنا ہے فیل حال میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے سب سے پہلے تو یہاں بھی اپلیکیشن انفرمیشن ہے یعنی کہ آپ کے ڈیٹیٹ پھر آپ کی ایڈیوکیشن کیا ہے پھر کس فیل میں آپ انٹرسٹ ہے یعنی کہ آپ کون سے جو کورسز میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اور یہ آفیس یوز ہوں گے لی یہ آپ کو فیل نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آفیس والے فیل کریں گے یہاں پہ آپ کی توفصیلات آئیں گے تین اور اگلے کیڈیگریز ہیں کس طرح فیل ہوگا کیا ہوگا اب میں یہ آپ کو سمجھاتا ہوں جی دوستو دیکھیں آپ کا جس طرح نام ہے یہاں اس طرح نام فیل ہوگا آپ کا جو بھی ہے فادر یا اس بینڈ نیم ہے وہ یہاں پہ فیل ہوگا کیا کرتے ہیں آپ پروفیشن کیا ہے آپ کا پرائیوٹ جوب ہے یا بزنس ہے یا جو بھی وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے ایسی نمبر لکھیں گے اس طرح کے پھر ہاؤس نمبر اپنا جو ابھی آپ کا ایڈرس ہے یا دکھیں ابھی جو ایڈرس ہے وہ لکھیں گے ایسی کا ایڈرس ضروری نہیں ہے ڈیٹ آف بارت جنڈر میل فی میل کیا ہے میریڈ ہے انمیریڈ ہے ایدھر پہ آئے گا کونٹیکٹ نمبر ای میل ایڈرس ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی پرسنل انفرمیشن یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گی اچھا اس کے بعد اوپشن آ رہا ہے ایڈیوکیشن کا تو ایڈیوکیشن میں یاد رکھے گا کہ آپ کی جو لاسٹ ایڈیوکیشن اگر آپ نے میٹرک کیا ہے تو میٹرک انٹر کیا تو انٹر گریزیشن کیا ہے اس کے پر جو بھی آپ جو لاسٹ آپ کی ایڈیوکیشن ہے وہ یہاں لکھائے گی ایڈیوکیشن کی فیلڈ میں اس طرح ڈبلومہ ہے یا ڈگری ہے جو بھی انٹر ہے پاسنگیار آپ نے لکھنا ہے فیگریٹ لکھنا ہے اس کے بعد کونسی انسٹیٹوٹ سے آپ نے کیا ہے جو بھی آپ کا معاملہ وہ یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد نیچے کو اوپشن ہے کہ کیا آپ کسی ٹریننگ کورس میں ریسٹریشن ہوئی گیا آپ کی کسی بھی قسم کے ٹریننگ کورس میں اگر ہے تو آپ نے یس لکھنا ہے اور یہاں ڈیٹیل دینی ہے اور اگر نہیں تو نو لکھیں گے اور یہاں پہ اس طرح کر دیں گے کچھ نہیں لکھنا ہوگا ٹھیک ہے جی آپ کی ایڈیوکیشن کا فارم بھی کمپلیٹ ہو گیا جی دوستر سب سے اہم اور اہم بات جس میں ہے وہ یہ ہے کہ فیلڈ آف انٹرسٹ یہاں پہ وہ ہے کہ آپ کو کس فیلڈ میں ان کے داخلہ لینا ہے دیکھیں یہاں سمجھنے والی بات ہے سب سے پہلی ایڈمیشن فور فرسٹ چوائز سیکنڈ چوائز اور تھرڈ چوائز تو یہ دیکھیں ایمیزون کے تحت ویب ڈیزائننگ اور گرافک ڈیزائننگ کا کورس ہے ای بی کے تحت ویب ڈیویلمنٹ کا کورس ہے ای ٹی ای سوائی کے تحت سی آئی ٹی ہے ٹھیک ہے شوپی فائی کے تحت انگریش لینگویج ہے ویل مارٹ سی سی این اے اور دراز کے تحت سی سی این پی تو اب یہاں پہ آپ کو تین اوپشن لکھنا ہے سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویب اور گرافک ڈیزائنن سیکھنا تو یہاں پہ ایمیزون ٹھیک ہے دوسرے نمبر ہم نے ای بی لکھا تو مطلب ویب ڈیویلمنٹ تیسرے نمبر ہم نے دراز لکھا یعنی کہ سی سی این پی تو جو کورس آپ سکھنا چاہتے ہیں مثلا آپ سی ای ڈی سکھنا چاہتے ہیں تو سب سے اوپر ای ٹی ای سوائی لکھ دیں گے اسی طریقے سے آپ کو فرس سیکنڈ تھرڈ تین اوپشن لازوی دیتے ہیں کہ آپ کس پر میں داخلہ لینا چاہتے ہیں پھر دیکھیں یہاں سوٹیبل کلاس منڈے وینڈزڈے ٹیوزڈے تھرزڈے سجڈے سنڈے یعنی کہ پیر اور بودھ کو آپ کلاس لینا چاہتے ہیں یا منگل اور جمعیرات کو یا ہفتہ اور اتوار کو جو آپ کو چاہیے اس میں ٹیک لگائیں گے پھر شیفٹ کونسی ہوگی نو سے ساڑھے دس دھائی سے سات یا آٹھ سے ساڑھے دس رات کو یہ نو سے ایک بچ کے تیس ملنے جو آپ کو پسند ہو اس میں سے وہ فیلڈ آپ سلک کریں گے اور اس پر ٹک کا نشان لگائیں گے اچھا دیکھیں اس میں نیچے ایک اور option ہے name the course which is not available in given list مطلب یہ کہ اگر آپ کو یہ course کرنا چاہتے ہیں اور اس list میں نہیں ہے یعنی کہ اس list میں وہ course نہیں ہے تو یہاں لیں سکتے ہیں یہ course بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی list میں نہیں ہے وہ آپ کی مرضی لکھنا چاہیں ٹھیک ہے جی پھر یہاں پر جس date کو آپ جمع کریں گے date ڈالیں گے اور یہاں signature کریں گے تو اس طریقے سے یہ فارم آپ کا complete ہو جائے گا اور آپ دوستوں کے ایک بات پھر میں بتاتا چلیں یہ فارم ہمارے ویب سیٹ پر دستحاب ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا چکا ہوں شروع میں اور اس کے بعد فارم کو لینا ہے download کیا fill کیا fill کرنے یا خود کر لیا یا ہم سے کروا لیا اس کے بعد پھر اس کو creepy جو ہے leopard یہ دیکھئی ہے leopard ٹھیک ہے جی ان کے جو ہے branches ہوتے ہیں مختلف ہیں ایریا میں آپ کے بھی ایریا میں کہیں نہ کہیں قریب ہوں گے تو اس کی اس کی براچ میں دے جاگے پھر یہ جمع کرانا کسی قسم کے کوئی چارجیز نہیں لیں گے آپ سے وہ اور یہ فارم آپ کا جمع کر لیں گے ٹھیک ہے اور لاسٹ جو date ہے سات جلائی دوہزار بائیس ٹھیک ہے ایک بار پھر میں آپ کو دعا دو سات جلائی دوہزار بائیس مزید ہمارے ویب سیٹ بھی ڈیٹیل آپ چیک کرتے ہیں کوئی بھی ڈیٹیلز آئیں گی اپ ڈیٹ آئیں گی ہمارے ویب سیٹ بھی ملتے رہیں گی ملتے جلدی نہیں کسی اچھی انفرمیشن اور اچھی جوب کے ساتھ اللہ حافظ